اسلام علیکم تو ہائے گئیس کیسے اپ لوگ راکیوں میں کار برینڈ ویڈیو کے ساتھ تو سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہم آپ کو سنائیں گے سفتی شہری تو انونیمس کی پبلک ارض کیا ہے کہ اسمان پر آتے ہیں بادل اور بادلوں سے ہوتی ہے بارش واہ 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 اسمان پر آتے ہیں بادل اور بادلوں سے ہوتی ہے بارش تھوڑا دیر پب جی نہ کھیلیں تو ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہے خارش سستی شائری سچی شائری ویڈ دنوانی مس بابا جی اب گئیس آپ مجھے آپ لوگ ایک بھائی بتاؤ آپنا یوٹیوب چلا رہے ہو ٹھیک ہے یا فیس بک چلا رہے ہو اور جیسی کوئی پوسٹ آجے گی کوئی گمپلے آجے گا آپ کے سامنے آپ کا دل کرتا ہے کہ ہم فوراں سے پب جی کھیلیں آپ کے ہاتھوں میں بھی خارش ہونے لگ جاتی ہے تو اسی پہ تھی ہماری سستی شائری گائز ہم جائیں گے جیورجو پول یا نی دہور اور جن بھائی کا پلین ہے نا ان سے ہماری پائیڈ پہ ہونے والی ہے بر وہ جیورجو میں نہیں ہوگی جیورجو کافی کافی بندے آگئے تھے گائز اور جن لوگ کو نہیں بتا میں اپنے ان بھائی لوگ کو بتاتا چلوں کہ میں نے ایک فٹی پی میں رینک پوش کیا تھا اس سیزن تو ابھی ہمارا ٹی پی تھوڑا سا پیچھے جل رہا ہے اس میچ کے بعد ہمارا آئی ایس ڈائمن ڈو ہو جائے گا تو انشاءاللہ کل ڈائمن ڈ ون یا کراؤن ہو جائے گا کل تو ابھی آس طرح سے جا رہا ہے ہم انشاءاللہ تمام سرور میں یورپ میں میڈل میں اور میں کوشش کروں گا کہ ایس شائع میں بھی ہم تینوں میں ایس کر لیں اسی سیزن میں تو ہم آگئے تھے جارجو پول یا نی لاہور سامنے اترہ تھا یہ رائٹ میں سکار میری فارٹین چینی موٹین ہم نے اٹھا ہی ویٹ کر تھا کہ جیسے کوئی سامنے آئے میں ڈاؤن کروں چلو ابھی تک کوئی نہیں آرہا بندہ تو اب سب کے سب جا کے لائک بٹن دھو گائز دبا دو لائک بٹن اور دبا جے تو ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ یہ دیکھو لٹے رے بھوکے ننگے ٹیمیٹ سامنے اور یہاں پہ ہم نے ایک بندہ ڈاؤن کیا گئے سامنے چارہ لینڈ ہی ہوا تھا اب اس کو اتنا بورا لگ رہا ہوگا کہ ابھی تو ہم اترے ہیں ابھی تو ہمارے بم زمین پہ ٹیچ بھی نہیں ہوئے تھے یہ ہمارے بھائی آئے پاکستانی بھائی ہیں ہمارے سادے سے ڈی پی ان کو نظر نہیں پسٹر لینڈ نے اٹھا لی بھائی اگر ڈی پی دیکھ رہا تھا تو ہماری بینڈ بجا دیتا بھائی نے ڈی پی دیکھی نہیں وقاس بجا کو ہم نے اپنے فینش کیا گز یہاں پہ سامنے ہو رہی تھی دو سکوارڈ پی فائٹ تو ہم نے کرتے تھرٹ پارٹی مینی فارٹین چینی مارٹین سے ایک بندہ نارک کیا اور اب کریں گے آگے یہ طرف رش ڈی پی ہم نے نکال لی ری لوڈ کریں گے تین ایم او اس میں تھی اس لئے ری لوڈ کرنا ضروری تھا اب جب دو سکوارڈ اپس میں لڑ رہے ہیں تو ہم مطلب سنوش نہیں ہونا چاہتے بر ہاں تھرٹ پارٹی کریں گے مزے والی سائٹ سے جائیں گے تو ساؤنڈ آ رہا تھا میں اس لئے ریپ سے جاتا ہوں یہاں پہ اور وہاں پہ ایک الگ ہی بھائی ہمارے نکس لیول ٹی پی پی لے رہے ہوں گے وہ دیکھنا سر کہاں ہے کہاں ہے ذرا دکھائیں ارے سر ہم نے تو آپ کو دکھا ہی نہیں یہ بیچارہ ہمیں ٹی پی لے رہا تھا پاکستانی بھائی تھے ہمارے ان کو میں نے فینش کیا اب یہ ٹیم تو آرڈڈ ہو چکے دوسری ٹیم بچے ہی اب ان کو دیکھیں گے کہ وہاں پہ رہے اس کنٹینے کے اندرے ساؤنڈ آتا کہاں دیکھو مارک بھی آئیتے اور پھر میں ہی ہاں گھس کے بھائی کو یہاں پہ چھوٹ لے کے ان کو ڈاؤن کرتا ہوں ڈاؤن کرنے پہ ہم فینش کریں گے ان کے پاس اچھے والے کپڑے ہیں یہ لیک وہ کیا چھلی والے ہے بینہ چھلی ہوئی چھلی والے کپڑے ان کے پاس ہیں ان کی گانوان ہم نے اٹھا لی اب ایک بھائی لیٹ کے مار رہا ہوں گے ساپ بنے ہوئے گا اس کے ساتھ پتہ نہیں سلا رہے تھے میرے بھائی اور اس کا جو ناک ہوں میں ٹیم مٹ کو جائے گا ان کو ہم فینش کریں گے یہاں پہ بابا جی اس کے بعد ہم نے لوٹ کی جہاں جہاں ہم نے نہیں لوٹا تھا مزے سے پورے لاہور پورے جارجو پول کی ہم لوٹ کریں گے ٹینشن نہ لیا کرو بندے تھوڑے ہوئے زیادہ ہوں پاس ہی یاد رکھا کرو کہ جو ہوگا اچھے کے لیے ہوگا اور ناڑا کچھے کے لیے ہوگا تو ٹیمچن نہیں لینی بابا جی اٹھائی اپنی مہران گڑی ہم نے اور ہم جا رہے تھے روزو کی سائٹ پر یہاں پہ ہمیں گاڑی نظر آئے گی سامنے سے گزرتی گاڑی اپنی ایک اور مہران گڑی اور یہ وہی بندے ہیں جن کا پلین تھا ہمارے انڈین دوست لوگ جن کا پلین تھا تو ہم اوپر گاڑی رکیں گے رچ کے اوپر ایک دم اچھے دیکھ رہا تھا میں کہ شاید سے رک گیا میں بھی ٹیم میٹ کو بولا بھئی آپ شاڈ لو تاکہ اگر وہ گن کے واس تنکے نہ رکے ہوں تو مطلب رک جائیں اب گن کا ساؤنڈ سننے کے بعد اور شروع میں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جا چکے ہیں وہ نہیں رکے تو میں سٹی میں دیکھنے لگتا ہوں سٹی ساری لوٹر تھی روزو کی مطلب پشاور کی اور سامنے پھر بھائی کا ہیڈ نظر آتا تھا اس کا مطلب بھائی نہیں گئے تو گائز یہاں پہ اپنی مہران گڑی واپر سے اٹھا کے رش کریں گے آگے کی طرف اور یہ لوگ جائیں گاڑی اٹھا کے پھر سے پیچھے بھاگنے لگ جائیں گے تو پرینک مطلب یہ پکڑن پکڑا ہی کھیل رہتا ہے ہمارے ساتھ وہ چوئے ویلی کا کھیل کھیل رہتا ہے ہمارے بھائی لوگ لیکن بھائی جی ہم ایسے کیسے جانے دے سکتے ہیں اوکی میں ریکارڈنگ کراش ہو گئی تھی لول تو جیسے ہم پاتا چلا نا گائز دیکھا آپ نے سامنے دور گاڑی دیکھے ہو گئے ایک دم سامنے آپ بیک کر کے دوبارہ دیکھ سکتے ہو کہ مہران گڑی سکارڈز میں رکھتی ہے تو ہم میں پیچھے شاک کا باتا تھا مجھے تو مینر کا پیچھے شاک پر رکھتا ہوں اور یہاں پہ میں نے اپنے ٹیم میٹ کو اسے بیٹ یوز کیا میں بتاتا ہوں کیسے میں نے کو بلا کہ آپ ٹاور پہ جاؤ میں نے کو یہ نہیں بتایا کہ گولیوں پڑھنے والی ہیں ورنہ جانے کے لئے راز ہی نہ ہوتے میں نے کو بلا ٹاور پہ جاؤ اوپر اور اوپر سے مارو مدے مزے سے کل کے چکر میں جا رہے ہیں مجھے پتا تھا کہ وہ لوگ جانے نہیں دیں گے شوٹ لیں گے جیسے وہ لوگ مارنے کے لئے نکلیں ہم نے اپنے ٹیم میٹ کو اسے بیٹ یوز کیا موت کو چھوار ٹک سے واپس آگے باوچ جر مزے سے جا کے اپنے کے لوٹ کریں گے اور لیک آپ بھی سم ٹائم نا جب ضرورت ہو ایسا نہیں کہ ہمیشہ یہ چیزی یوز کرنے لگ جانے نہیں کیونکہ آپ کے ٹیم میٹ کبھی تو رینک ہوتا نا ان کو ان کی زندگی فالت میں کیوں خطرے میں ڈالنے بھئی تو اگر آپ کو پتا ہے نا کہ آپ واقعی میں ڈاؤن کر دو گے تو اس ٹائم ایک ٹیم میٹ کو بیڑ بناو جس کا رینک نہ ہو یا جو اتنا دل رکھتا ہو کہ آپ کے لئے اپنی جان کربان کرنے کے لئے تیار ہو جائے تو اس کو ایسا بیٹ یوز کر لو لیک ان کو بولے پہلے جانے کو اور اپنا اپنا ایم وہاں پر رکھو جان سے این میں نکل کے مارنے والے ہیں تو گیس وہاں پہ مزے سے لوٹ کی اب پھر مہران گڑی نکال کے ہم آگے چچ والی سائٹ پہ یہاں سے ایک آتی ہے دار سے کا ساؤنڈ آتا ہے اور اس لئے میں وہاں پہ دیکھنے کے لئے مارک تو نہیں آتے بات ساؤنڈ آیا تھا تو میں دیکھنے کے لئے اوپر کی طرف آتا ہوں اور یہاں پہ نظر نہیں آتا ہے پہ میرے ٹیم میٹ بول تھے کہ وہ سکوڑ وہ دیکھو گئے گاڑی گئی بلکل تھا سی جھلک نظر آئی تھی ایڈیٹنگ کے ٹائم آئی مجھے اس کا مجھے بھی نہیں پتا تھا میرے ٹیم میٹ مارک کا کرتا دیم وہاں پہ وہ گئے ہیں میں پہلے جانے لگتا ہوں لیکن اتنے دن میں پیچھے سے ساؤنڈ آتا ہے ایک اور گاڑی آ رہی ہے اور یہاں پہ گائز بس زندگی خطرے میں آگی تھی لیکن بابا جی ہے اسے کئی سے بہت کچھ ہوا تک سے واپس آگے سموک کریں گے مزے سے ان کی لوٹ کریں گے لیکن ابھی ایک سکوڑ بورا کا پورا سکوڑ وہ سامنے ان انویمس حاؤس میں رکھا ہوئا ہے انویس خورز میں رکھا ہوئا ہے پہلے ہیل ویل کریں گی اور اپ بہت زیادہ پیار دکھا رہے ہو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہو ایسی اشیر کیا کرو اپنے دوستوں کو اپنی فیملی میمبرز کو بولا کرو کہ جو بب جی کیلتے ہیں بھئی سبسکرائب کریں انشاءاللہ بہت جلد گائز ان انویمس کی پبلیک ہم لوگ کمپلیٹ کرنے کے اپنے 1 ملین اور 1 ملین پر ہمیں ایک Q&A ویڈیو کریں گے بہت ہی سپیشل والی مزے والی ایک دم نیکس لیول Q&A ویڈیو کریں گے بڑی ساری اور فیس کیم میں کروں گا انشاءاللہ تو ہمیں شورٹ مارا بڑی بھی بولیٹ نہیں لگی بیستی سی ہوگئی تو اس کے بعد گائز اب میں گاڑی میں گتن کرتا ہوں کہ سموک کے اندر گاڑی اپنی والی ہماری اوپن تو یہی لیکے چلتے ہیں لیکن اس میں فیول نہیں ہوتا پیوریٹیو میٹ کو بولا بھئی ان کے پاس فیول ہوتا تو میں اپنے دمیٹ کو بولا بھی آپ فیول کر دو لیک ہم ڈیسائیڈ کر کے رکھتے ہیں ایک بندہ زیادہ smoke اٹھا لے گا ایک بندہ زیادہ need اٹھا لیتا ہے ایک بندہ فیول اٹھا لیتا ہے ایسے ہم لوگ چلتے ہیں تو بڑ بھئی آئے تھا اپنی کےڑی زیادہ کرنی ہے اس لے بھائی کو مارا اور اس کے باد یہاں سے اپنی گاڑی اٹھائیں گے اور رش کریں گے ان کی طرف فالتو چیزیں اٹھا لی جب تک بیک لیول 3 کا فل نہیں ہوگا ہمیں سکون نہیں ہے تو لیول 3 کا بیک فل کرنے کے بعد مہران گھڑی نکالی مزی کی بات میں تو جا رہا تھا ویراؤز اور مجھے لگے تھا وہ سکارڈز ہوں گے لیکن وہ لوگ آ چکے تھے آگے مطلب چلتے ہیں بڑ میں گاڑی یہاں اوپر میں روک نہیں سکتا تھا تو میں کور میں آ گیا یہاں پہ گاڑی روکی یہ دو نک کیے تھے باتھر کی پیچھے سے بندہ بھاگتا ہے یہ ان کا آخری بندہ تھا جس کو بندہ سکتا تھا نیٹ آنے والا پہ بھاگے گا ایک بندہ بھی نوک وہ میرے نیٹ سے تو اب یہ آخری تھا اس ٹیم نہیں تھا بہت اب یہ آخری بندہ تھا اور یہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے باقی ان کے جو تھے وہ نوک پڑے ہوئے تھے یا کچھ فنش ہو گئے تھے یہ یہاں کے سام بن جاتا ہے تو میں اپنے ٹیم میٹ کو بتا دیا جب ایسے کوئی گائز آس پاس سام بن جائے اپنے ٹیم میٹ کو فوراں سے انفارم کر دو کہ بندہ پاس میں سام بن گیا تو ایک دم اوپن میں نہیں جانا ایک دم فوکس چوکس ہو کے بندے کو ڈھون دو میں اپنے ٹیم میٹ کو ایسی کال دی اور پھر ہم لوگ ویڈ کر رہے تھے کہ جیسے وہ کچھ غلطی کرے یا پھر ہم جم کر کس کو سپورٹ کر لیں میرے ٹیم میٹ نے سپورٹ کیا اس نے میرے ٹیم میٹ کے عادی حل تک کھا لی تھی لیکن آخری بندہ ہی فنش کرتے ہم لوگ اور تین ہی کل مجھے ملتے ہیں ایک کل جاتا ہے میرے ٹیم میٹ کو اس کے بعد ہم اپنی مہران گھڑی اٹھائیں گے اور میرے پاس لیول ٹو تھا تو میں چاہتا تھا بھئی لیول ٹی لے لوں اس لئے ہم لوگ جانتے ہیں ڈراؤپ پہ لیکن ڈراؤپ پہ جانے کے بعد اتنی زیادہ بندے اتنی زیادہ پبلک آجے گے ڈراؤپ پہ ہم نے سوچا نہیں تھا یہاں سے جاری ہوتی گائز ڈارسی اور اس میں بندے میں خل سو گئے تھے جیسے لمبا سفر ہوتا ہم بس میں سو جاتے ہیں ٹرین میں سو جاتے ہیں یہ بھی سو گئے تھے مزے سے سویں میں ان کو ہوش ہی نہیں ہے یا بولنگے اچھا یہاں پہ بھی کچھ بنتا ہے کہ ان کے امینے ان کو کیا لینے بھیجاؤں گا اور جب تک بیچاروں کو ہوش آئے کافی دیر ہو گئی تھی ایک kill ہی میرے پاس آتا ہے بھر کوئی بات نہیں بابا جی جو ہوتا ہے اچھے کے لئے ہوتا ہے نارک اچھے کے لئے ہوتا ہے کوئی بات نہیں kill نہیں ہے ہم برا نہیں ماننے گا یہاں پر تو ایک اور سے squad آنے والا ہے زندگی خطرے میں آنے والے یہ ڈراؤپ پہ آیا تھا میں فوراں سنگ کے لیول 3 اٹھانا ہے لیول 3 کا نو مزاک لوٹ کا نو مزاک آجاتی ایک اور گاڑی او بھائی او بھائی او بھائی مارو مجھے مارو تو گیس یہ سکوٹ ہی فنش ہوتا ہے اس میں پاکستانی بھائی تھی کچھ ترکی کے تھے کچھ اربی یہ لوگ رینڈم سکوٹ تھا یہ سکوٹ فنش کیا اور گیس میں ابھی یہ دیکھو بگی رکھتی ہے میں بھولوں ملی آپ اور سو ساون لینا پھر آپ کو بتاتا ہوں گیس یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اب میں نے ساؤنڈ نارمل کر دیا تھا لیکن میں سلو کر کے رکھتا ہوں میں نے نارمل کیا تو آپ کو ساؤنڈ آیا اور بندہ اس وینڈو پہ آ گیا تو جب آپ کو لگے نا کہ وہ بندہ وینڈو پہ آ رہا ہے تو وہ وہاں سے آ کے آپ کو مارے گا تو میں نے یہی گیس کر لیا تھا کہ بندہ وینڈو کا ساؤنڈ مجھے آیا کہ یہاں پہ آ چکا ہے یا اس کے کلوز ہے تو میں نے پری فائر دینا شروع کر دیا مطلب پری فائر اگر کسی کو نہیں پتا تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بندہ وہاں سے پیک لے گا یا وہاں سے مارنے والا ہے آپ پہلے سے ہوا پہ شوٹ کرنے لگ جاؤ مطلب ہوا میں اسی جگہ پہ تو میں نے ایسے کیا اور یہ بچاری کہ ہاتھ جو ہے تھوڑی سی باڈی سامنے آتی ہے وہاں پہ شوٹس لگ کے یہ بھائی ہمارے فنش ہو جاتے ہیں تو ایسے پری فائر اگر آپ مارنے لگ جاؤنا ایک اچھی ہنفی یوز کرو ایک اچھے ہٹفون یوز کرو اگر آپ پری فائر سے مارنے لگ جائے آپ کی گیم بہت اچھی ہو جائے گی اور آپ 1v2 1v3 ایزی لی کر سکتے ہو اگر آپ پری فائر اچھے تاؤن لینا لگ جاؤ گے ڈی پی چلی تھی سامنے بندہ تھا یہاں پہ مجھے لگا دو بندے تو میں رشن ہی کرتا تھا اور زون آجاتا ہے یہاں پہ تو مطلب اب وہ گیٹ کی طرف ہی تھا تو میں نے کہا پہلے گیٹ توڑ دے تو ہم پھر نیٹ کروں گا تو میں نے نیٹ کینسل کیا لیکن این دن در میں بھائی جائے وہ بھار ہی آجاتا ہے تو ان کو ہم نے یہاں پہ knock کیا انڈین بھائی جائے ہمارے ان کو knock and finish کریں گے ہم ان کو knock finish کی ابھی مجھے لگ رہا تھا کہ ایک سے زیادہ بندے کیونکہ یہ knock ہوا تھا تو میں یہاں پہ ایک بار دیکھنے کے لئے آجاتا ہوں گا بات یہاں پہ مجھے کوئی ملتا نہیں ہے تو بے ستی سی ہو جاتی ہے بات کوئی بات نہیں بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں تو مجھے میرے بہت سے جو anonymous کی public میں پتھان ہمارے پشتو lovers جو ہے نا وہ کہتے ہیں anonymous پتھان پشتو بولو تو میں بہت جلدی پشتو ڈائلوگ بھی لے کے آؤں گا بہت میں میرے جو پتھان دوست طرح ان سے پوچھنا پڑے گا کوئی اچھا سا ڈائلوگ پھر میں وہ بولا کروں گا ویڈیو میں اب ہم اتنا ہی کیا جاتے ہیں کہ مستی مکھا ہوا اور پھر میں سندھی ڈائلوگ بھی لے کے آؤں گا پنجابی بھی لے کے آؤں گا ہم مطلب جتنے بھی سوبیاں ہم اسے ساب چھنا ڈائلوگ لے کے آئیں گے ایک ایک اور پھر وہ نارملی ویڈیو میں یوز کیا کریں گے مزے مزے آئے گا کافی ڈروپ پہ بندے تھے گائز تو میں وہاں پہ گاڑی نہیں روکی واپس پیچھے آیا اس کو فنش کیا گیا اس بندے کو جس کو میں نے بعد میں مارا اس کو میرے ٹیمیٹ نے اوم مارا تھا تو یہ کافی لو تھا آپ کو بات ہے اوم اگر body shot لگ جائے تو health بلکل ذرا سی رہ جاتی ہے تو اس کی health کافی کم رہ گئی تھی اب پھر میرے ٹیمیٹ کا kill میں نے چھوڑی کر لیا کوئی بات نہیں بڑے بڑے شہر میں چھوٹے بات ہوتے رہتی ہم نے نیٹ فائٹ نہیں کی تو ہم نے نیٹ فائٹ کی ہمارے نیٹ سے بچھنا مشکلی نہیں جیسے Dell 2 جر اس سے کس سے نہیں بچ پاتا guys Dell 2 کمانڈر سیفگار سے نہیں بچ پاتا اور 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 loot آپ سے نہیں بچ پاتی اور اور کس سے کیا نہیں بچ پاتا پتہ نہیں آپ ایک کومنٹ کرو جیسے Dell 2 کمانڈر سیفگار سے نہیں بچ پاتا تو کچھ بھی فنی کومنٹ کر سکتے جیسے رابی انکل مجبور سے نہیں بچ پاتی ایسے فنی کومنٹ کرنا آخری بندہ ہمیں spot کیا بات میں اپنے ٹیممٹ کو بولا بھی میں آپ کل چرائیا تھا تو آپ اس کو مارد بیشارہ کتنے مزے سے اوپن میں آرہے آرہے تو اس کا کل میرے ٹیممٹ کو چلا جاتا دیکھو دیکھو دے دیتے ہیں کل چرائی تھا ایسے کھانا پانی بند تھوڑی کروانا اپنا خود بنانا مجھے آتا نہیں تو ایسے ہمیں ملا ٹھیکن وینر ڈینر ڈینر بہت جلدی اس کی لابی شروع کریں گے تاکہ تھوڑا سا مزہ آیا بھی ہلکا چل رہا ہمارا بات کوئی بات نہیں کچھ کچھ اچھے پلی آجاتے اور کچھ کچھ چلکی آجاتے تمہارا ڈیامن ڈو ہو گیا انشاءاللہ جلدی سے ہم لوگ کراؤن لابی شروع کریں پھر اچھے پلی اور زیادہ اچھے پلی آیا کریں کافی دن ہو گا آپ کو ٹی ڈی 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 چلکی بڑا گندا والا پیٹنے والے ہم سب کے سب کریں دیکھو کتنا گندا پیلا ایک ساتھ ہمارے تین ان کے اور یہاں پر ہمیں آجاد تھوڑا سا خصہ ہم نے کہا ایسے باہ جی گائز یہاں بھی کافی اچھا مار رہے تھے بڑباواز جی ہم آپ کو ایسے تو نہیں چھوڑیں گے کام بھاگ رہے ہیں کام بھاگ رہے ہیں سر اور یہاں پہ ہمارے شرک شروع ہوتی تین کی شرک جارتی میری سات کل ہو چکے تھے ہمارے اپننٹس کے اربیوں کے چار کل تھے ہمارے دو ہمارے پاکستانی بھائی لوگ رینڈم آگئے تھے اور گائز یہ تو بہت یہاں آپ کو لائک بڈن تھوک نہ بنتا ہے گر تھوک رکھا تو شیئر کر دینا 1 و 3 کیا کام ہیلتھ میں الحمدلللہ اور پھر ہم نے اپنا بم کو زمین پر ساپ کیا تھوڑا سا گندہ ہو گیا تھا خون کی چینڈیاں آگئی تھی انیمیس کی کپڑوں پر ہم نے گھس کے زمین پر ساپ کر دیا اور یہاں ہمیں چھے گھس ٹھیک جارتی میری اور ہم لوگ لیڈ بھی لے گئے تھے ان سے دس کل ہمارے ہو چکے تھے آٹھ کل ہمارے اینیمیس کی تھے اوکی ہاں میں میرا کیمرہ ڈک جاتا ہے اوہ یہ کل ہمارے ہاتھ سے چلا جاتا ہے سات کل میرے تھے اب اچھکے ہیں آٹھ اوکی گائز یہ تین تین بندے تھے بھر بھی میں مار گیا ایک کو کافی خوشی ہوئی کوئی بات نہیں بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں سمٹائم آپ کی بیستی ہوتی رہتی ہے لیکن ماشاءاللہ سے تھوڑا وہ ٹھیکی نکال لیا تھا بورا نہیں پیٹا میں ہم آپ پہ اور نو کل ہمارے ہو گئے تھے گائز اوہ ہلس لے گیا یہ دیکھو گائز جب آپ کو بتا لگ ہو نا کہ مرنا ہی مرنا ہے تو کچھ اچھا ٹرائے کر لیے اور کیسے ہم نے جم کر کے ایک کل الحمدللہ وہاں پہ اپنے لیے نکالا تین دن بندے سامنے گائز بہت اچھا کھیل رہتے ہیں لوگ ایک دوسروں کور دے کے ایک دوسرے اچھا جڑ کے کھیل رہتے ہیں یہ لوگ اور اس لئے کافی کافی اچھے سے مار رہتے ہیں مار اس کو رہا تھا گائز یہ سامنے آجاتا ہے میری کافی کم ہے یہاں پہ اس لئے میں بھاگ جاتا ہوں پیچھے کی طرف لیکن پیچھے آتے آتے ہی بھی اپنے ڈیمیٹ کو کور دینے کی چک کر میں ہمیں کل مل جاتا ہماری ڈیمیٹ فنش ہو جاتے ہیں دوبارہ سے تین کی سٹک جاری ہماری تھرٹین کلز ہمارے ہو چکے ہیں اکی نوک فنش ہو رہے بندے کو مار رہا تھا میں لول ہم نے اپنے ڈیمیٹ کا کل چھوڑایا 15 کلز ہمارے ہو چکے ہیں اور یہاں پہ ہمارے ہو چکے ہیں ایک کو مار رہا تھا وہ کور میں چلا گیا اس کی ہلتھ کمتی دوسرے اس کے ڈیمیٹ نے پوراں سے سو کور دیا 16 کل ہمارے ہو چکے ہیں یہ سیونٹین یہ ایٹین مزے کا تھا مزے کا تھا مجھے پتا ہے گلی گلی چومی اسی بات پہ ایک ہی گل بچتا ہے اور آپ لوگ نے ایک بار کومنٹ کیا تھا مجھے یاد ہے کہ انہار رہی ہے جیسے وہاں پہ ڈانس کرتے ہو میچ کے بعد چکن ڈینہ کے بعد ٹی ڈیم میں کر کے دکھاؤ تو ہم نے ٹی ڈیم میں بھی کرنے کی ٹرائے کی اور ہم نے کر بھی لیا یہ دیکھو وکٹوری کے بعد ڈانس کر رہے ہیں ہم لوگ کی موٹی اس کر رہے ہیں تو آپ کا کومنٹ اور ہم نے بات مان لی تو ہمیں ایسے ملی وکٹوری پاوز مارا اور یہ تھے گائس سیٹس بگرہ ویڈیو کیسے لگی گائس لائک سبسکرائب شیئر کر کے کومنٹس میں ضرور ہوتا نا میری کو بھول لگے معاف کر دینا اچھے لگے تو ایسے ہی پیار دکھاتے رہنا اور سپورٹ کرتے رہنا انہار نمیس کی پبلک یہ ڈانس کر رہے نا یہ سکرین کافی پرانے ریکارڈنگ پڑی بھی میرے پاس اب تو لیول 75 ہے آئے گیس تو بس یہی یوز کرتے رہے تم چینج کریں گے انشاءاللہ جلدی اور اگر دی انسٹرگرام پہ فالو کر دینا لنک دیچے ڈسکرپشن میں ہوگا مزے مزے کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں وہاں پہ بھی انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں کل اپنا بہت زیادہ خیال لکھنا انہار نمیس کی پبلک love you اللہ حافظ